اسلام علیکم دوستو کیسے امید کتا ہوں کہ آپ سب خیاری ہو تو آپ یہ سوگے تو بھئی پاکستانی کھلاریوں کو ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کے لیے بہت بڑے چیلنج سے گزرنا پڑے گا پاکستانی چلیکٹر اور پاکستانی کوچز نے ایک بہت بڑا چیلنج رکھ دیا پاکستانی کھلاریوں کو فٹنس ٹیس پاس کرنے کے بعد ہی پاکستانی کھلاری ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے پاکستان کا چودہ اپریل کو لاہور میں فٹنس ٹیس کیا جائے گا جو جو کھلاری فٹنس ٹیس پاس کریں گے وہی ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے اگر جو فیل ہوگا وہ نہیں پھر شرکت کرے گا اس سے پہلے اگر یاد ہو کہ پاکستان ورسس اسٹیلیا کی سیریز میں پاکستانی سولہ رکنی کھلاری کا اعلان کیا تو اس کے بعد شارجہ میں ان کے فٹنس ٹیس ہوئے تو پانچ ایسے کھلاری تو جو فٹنس ٹیس پاس نہیں کر سکے تھے لیکن پی سی بھی نے ان کو آئندہ خبر کر دیا تھا کہ اگر آپ کو نیکسٹ ٹیس میں ف آل راؤنڈر اماد وسیم لیکس پینر یاسر شاہ اور پیسر بولر محمد اسنین کا نام سرے فرست ہے یہ دو پانچ کھلاری پاکستانی فٹنس ٹیس میں پاس نہیں ہو پائے تھے اس لیے اگر آئندہ سیریز میں فٹنس ٹیس میں پاس ہوں گے تو پاکستان اور ورلڈ کپ میں شرکت کر پائیں گے تو بھئی اگر آبید علی پاکستانی اوپنر جو پچھلے میچز میں زبردست سنچری سکور کی اور اومر اکمل میڈل اوڈر میں پی ایس ایل میں زبردست پ اور فامس دکھانے کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے مضبوط امیدوار ہیں تو بھئی اگر یاد ہے کہ پاکستان وسیل اسٹیلیا کی سیریز میں پاکستان کو پانچوں میچز میں سیریز میں شکست ہوئی اور پاکستان کو کلین سوف جیسی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بھئی آپ کی کہہ رائے کے مطابق پاکستان ورلڈ کپ میں اچھی کارگردگی دکھا پائے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی